پاکستان کوسٹ گارڈز فانڈیشن کے قیام پہ فیصلہ موخر کیا گیا ہے بنیادی طور کے اوپر جو کوسٹ گارڈز تھی اس کا ایشو یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریجسٹر کیا جائے چیارٹی ایکٹ کہتا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے اور پرابلم یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کمرشل کام کرنا شروع کر دیتی ہیں چیارٹی ارگنائزیشنز کے انڈر اپنے آپ کو ریجسٹر کرا کے ابھی بھی بہت ساری ایسی جو آپ سمجھئے کہ ارگنائزیشنز ہیں جو انہوں نے خود کو چیارٹیبل انسٹیوشن کے طور کے اوپر ریجسٹر کرایا ہے خیراتی ادارے کے طور کے اوپر ریجسٹر کرایا ہے لیکن وہ نہ تو کوئی حکومت کو ٹیکس دیتی ہیں نہ ہی ان کا بزنس موڈل جو ہے اس میں جو چیارٹی ہے وہ ڈومینٹ ہے لہٰذا فروغ نسیم صاحب کو پی ایم صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ اس سارے معاملے کو بغور دیکھے اور پھر واپس آئیں آپ ہمیں بتائیں کہ چیارٹیبل اورگنائزیشنز کو جو کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو ہم کس طرح سے آگے لے کے جائیں اور اس کی جو ریجسٹریشن ہے چیارٹیبل ایکٹ کے تحت اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اب وزارت قانون جو ہے وہ اپنی سفارشات لے کے آئے گی